بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے مچھلی کے سروں کا سوپ کہلے یکنی کہلے بہت ہی مزیدار بھی ہوگا اور بہت فائدہ مند ہوگا تمام بینیفٹ اس کے بتاؤں گی اور آسان ریسپی جس سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکیں فش کے میں نے تین ہیڈ لی ہیں اور کچھ مچھلی کے پیس ہیں میں ایک ریسپی بنا چکی ہوں سردار مچھلی اس کے سائیڈوں کے میں نے کچھ حصے کٹے تھے تو وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیے اور اس طرح اس کا ایک سوپ تیار کریں گے آپ یکنی بھی کہہ سکتے ہو بہت ہی مزیدار سا بھی ہوگا اور فائدہ مند بہت ہوگا ان کو میں نے بہت اچھا سا نمک سرکے سے دھو کے پانی میں کافی دیر رکھا پھر دھویا اور چھلنی میں رکھے کا سارا ایکسرا پانی نکال دیا پانچ ٹیبل سپون میں نے آئل لیا اور اسے تھوڑا گرم کر لیا اس میں ڈالیں گے کچھ ثابت گرم سالے ایک لیا دالچینی کا پیس اور بڑی علاچی ایک گرین جو علاچی ہوتی ہے چھوٹی علاچی وہ تین سے چار لونگ ایک بادیان کا پھول اس سے خوشبو بہت اچھی آئے گی گرم سالہ اس میں پھر ڈالیں یا نہ ڈالیں بعد میں ہلکا سکڑ کر لیں گے اور ایک میں نے چھوٹی پیاز باریک چوب کر لی ہے وہ اس میں جائے گی اور اسے بہت اچھا سا فرائے کریں گے فرائے کرنے سے پہلے میں اس میں نمک ڈال دوں گی ایک ٹی سپون نمک سے یہ ہمارا پیاس سوٹ بھی ہوگا اور کلر بھی بہت اچھا آئے گا پیاس اچھی سے فرائے کرنا ہے ہلکا کلر اسے دینا ہے نمک سے بہت اچھا کلر آتا ہے اور فرائے بھی بہت جلدی ہوتی ہے جو میں نے اس میں ثابت مسالے ڈالے ہیں اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا آتا ہے آپ نے ضرور اس طرح مسالے کھڑے مسالے ڈال لے اور جو مچھلی کی مہک ہے وہ بھی آپ کو اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوگی تو یہ آپ نے ضرور اس طرح کھڑے مسالے ڈال لے اور یہ نمک جو میں کہہ رہی تھی وہ اس میں شامل کر دیا آپ اسے چمچ سے چلائیں گے اور جیسے کلر آئے گا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ میرے پاس ہے لیسن اور ادرک لیسن کی تین پوتھی ہیں جو بڑا لیسن ہوتا ہے چھوٹا پیس اس کا ادرک ہے اسے میں بہت اچھا سا فریش کوٹ لوں گی اس میں فریش ڈالیں گے تو ذائقہ ہی بہت مزے کھائے گا آپ بھی ضرور اس میں فریش لیسن کا پیسٹ ڈالنا ہے پیاز ہو چکی ہے اور اس میں وہ لیسن جو میں نے آپ کو دکھایا تھا میں نے پیسٹ لیا ادرک کے ساتھ اور یہ بغیر پانی کے ہی پیسٹ جاتا ہے تھوڑا سا دو پنچ میں نے اس میں نمک ڈالایا تھا بڑی جلدی یہ میلٹ ہو کے پیسٹ جائے گا اگر آپ کونڈی میں پیسٹ لو ہلکا سا فریش کریں گے اور اس میں مسالے ڈالیں گے یہ ہے لال میرچ ایک ٹی سپون ہلدی وان فور ٹی سپون اور چمچ چلائیں گے اسے ہلکا سا اسے بھی آپ نے بھوننا ہے آگ میں نے بہت کم رکھی گئے تاکہ ہمارے مسالے نہ جلیں اور لیسن کو کلر بھی نہ آئے اور زیرہ اور دھنیا پورڈر ایک ٹی سپون اور یہ اس میں گیا پانی جس میں میں نے لیسن کوٹا تھا اسی میں پانی ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال دیا بنائی کریں گے چار سے پانچ منٹ تاکہ پیاز ہماری بہت اچھی سی منٹ ہو جائے مسالہ بھون چکے ہیں آئل بھی آپ کو نظر آرہا ہے الگ نظر آرہا ہے تو وہ جو ہمارے پاس مچھلی کے سارے ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو میں نے اس مسالے کے ساتھ فرائے کرنا ہے اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کے جو الگ الگ ہڈیاں الگ الگ نظر آئیں گے تو آپ سمجھو یہ فرائے ہو چکے ہیں اچھا سا آپ نے اسے فرائے کرنا ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو فرائے کرتے ہوئے میں دکھاتی رہوں گی کہ کب میں نے اس میں پھر دوسرے مسالے ڈالنے ہیں یہ بھی میں جو اسے فرائے کر رہی ہیں میڈیم سے کم ہیٹ پر سے فرائے کر رہی ہوں اور جیسے یہ تیار ہوتا ہے تو میں دکھاتی ہوں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں جو ایکسرا پانی تھا وہ بھی ڈرائے ہو چکے ہیں اور اب اس میں جائے گا دہی آدھا کپ آدھا کپ میں نے دہی کو پھینڈ کے رکھا ہے اور اس میں شامل کریں گے چولا میں نے اور ہلکہ کر دیا تاکہ اس کے لمس نہ بنے دہی کے اور دہی کو بھی اچھا سا اس میں مکس کریں گے اتنا مکس کریں گے کہ جو مسالہ ہے آپ کو الگ نظر آئے پانی اس کا ختم ہو جائے جو دہی ہم ڈال چکے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے اور بغیر ڈھکے میں سے فرائے کرتی رہوں گے یہ میں دوبارہ سے ایک ٹی سپون اور زیرہ اور دھنیے کا پورڈر ڈال لیوں پہلے ایک ٹی سپون ڈالا دوبارہ سے پھر ڈال لیوں یہ ہو گئے تقریباً آپ ایک ٹی بل سپون سمجھ لو زیرہ اور دھنیے کا پورڈر اور جیسے اس کی بنائی ہو رہی ہے تو بہت مزید کی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے تو آپ نے اسی طرح یہ سے بھوننے تاکہ اچھی سی اس میں خوشبو آئے محق جو پسندیدہ نہیں ہے وہ آپ کو نہ ملے اور فائدے اتنے ہیں کہ بہت فائدے ہیں ہمارے جو جسم میں دردیں ہوتی ہیں یا انرجی کی کمی ہے زکام ہے گلہ خراب ہے ریشہ چھاتی پہ جمع ہوئے یہ تمام پرابلم آپ کے اس سے دور ہوں گے اور بہت ہی اچھے بینیفیٹ ہیں اس کے اسے ڈھک کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے مزید ایک گلاس ڈالا پھر آدھا گلاس اور ڈال دیا دمولی آگ پہ یہ پکتا رہا ہے اتنا پکا ہے کہ آدھا گھنٹہ پکتا رہا ہے اس میں جتنے فلیور تھے جو اس کے ہڈیاں تھی اس میں سارے جوسیز نکل چکے ہیں اور اس کے جو فائدے ہیں سارے شوربے میں اور شوربہ بھی اتنا پتلا ہونا چاہیے کہ آپ چمچ سے بھی پی سکتے ہیں اور اوٹی سے بھی کھا سکتے ہیں اور چاولوں سے بھی آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں جو پہلے ضرور پریس کیا کریں تھوڑی سی کالی مرچے چھڑکیں گے کہ میں گرم سالہ اس میں نہیں شامل کر رہی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ گرم سالہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں بہت اچھی خوشبو آئے گی دھنیا ہری مرچیں ڈال دیں اور اسے ڈھاکے چولا بند کر کے تقریباً ٹیم کے لیے پانچ منٹ کے لیے میں چھوڑ دوں گی چولا میں نے بند کر دیا تو ڈی شوٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اسے کافی دیر ڈھاکے رکھا تاکہ اس میں ہری دھنیا کی اور جو ہری مرچیں اس کی خوشبو آئے اچھی سی کالی مرچوں کیا ہے اور یہ ڈی شوٹ کرتے ہیں اور اسے آپ چمچ سے پینگی تو بہت ہی مزہ آئے گا گلہ خراب ہے جو بھی آپ کو پرابلم ہے سردی کی وجہ سے تو آپ ضرور اس کا شربہ پینے یہ مچھلی سے بھی زیادہ آپ کو فائدہ دے گا اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں ہو سکے تو فالو کر لیں اور اس کے اندر سے اس کے سر کے اندر سے ایک آپ سمجھ لیں کہ آئل سمجھ لیں یا اس کا وہ مغز سمجھ لیں تو یہ مکھ بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی مزے کی بھی لگتی ہے اور اس کا بھی بہت فائدہ ہے تو آپ ضرور کھائیں گے یہ بھی اس کے شربے کے ساتھ جو ہم کیپسول کھاتے ہیں مچھلی کے اس سے بہتر ہے کہ آپ کے اس کے ہیٹ کا شربہ بنائے یا سوپ سمجھ لیں اسے یہ مزے کا بھی ہے اور فائدہ بھی بہت ہے دوائی کی دوائی اور سالن کا سالن نیکس ویڈیو تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ